السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ کے طلاب اپنی رہیش کی طرف جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے چاروں اطراف جو آپ کو امارتیں نظر آ رہی ہیں یہ طلاب کی رہیش ہے بڑا ہی پیارا مندر ہے بیچ میں مسجد بنائی گئی ہیں اور چاروں اطراف آپ کو امارتیں نظر آ رہی ہیں یہاں سے دوسرا بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تیبہ گیٹ ہے اس کو تیبہ گیٹ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بالکل سامنے تیبہ یونیورسٹی ہے اور یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی طلاب کی رہیش ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ ویزٹ کرائیں گے کہ جامعہ اسلامیہ کے اندر طلاب کو رہیش کس طرح دی جاتی ہے کیا کیا سہولیات ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ کچن ہے اندر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک چولے لگے ہوئے ہیں یہ جامعہ کے طرف سے لگائے گئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہترین کچن بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی سٹوڈنٹس اگر اپنا کھانا خود بنانا چاہے یا چائے وغیرہ یا کوئی بھی چیز بنانا چاہے تو اس کو پریشانی نہ ہو تو یہ جامعہ کے طرف سے کچن بنایا گیا ہے اور الیکٹرک چولے بھی لگائے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک بیسن بھی نظر آ رہا ہے برطند ہونے کے لئے یہ واشروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے ساف سترے اور کتنے ہی پیارے بنائے گئے ہیں یہ بیسن اور اس کے سامنے شیشے لگے ہوئے تھے یہاں پر آپ کے سامنے نہانے کی جگہ ہے یعنی کہ غسل خانہ تو آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے اور یہ سامنے واشروم ہے تو واشروم بھی میں آپ کو اندر سے جا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشروم کتنے ساف سترے بنائے گئے اندر سے ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہے بلکل جس طرح ہوتلوں میں ہوتے ہیں وی آئی پی واشروم بغیرہ اس طرح ماشاءاللہ بنائے گئے ہیں یہ مقصلہ ہے یعنی کہ طالب علم یہاں پر مشینیں رکھ کر کپڑے دھوتے ہیں تو یہ کپڑے دھونے کی جگہ ہے ماشاءاللہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کلین اور ساف ستری جگہ بنائے گئی ہے تو جی ہاں روم کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں اور اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ روم کیسا ہوتا ہے اچھا یہاں پر دو لڑکے رہتے ہیں یعنی کہ بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے ایک سائٹ پہ ایک لڑکا رہتا ہے اور دوسری سائٹ پہ دوسرے لڑکا رہتا ہے جیسے کہ آپ سامنے ایک دیوار چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں اور بیچ میں ایسی لگا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے اوون پڑا ہوا ہے فریچ پڑا ہوا ہے اور یہ کپڑوں کے لیے ایک شاندار علماری ہے جس کے اندر آپ اپنے تمام کپڑے رکھ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سامنے جو آپ کے سامنے ٹیبل ہے یہ چھوٹی ٹیبل ریک یہ جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو بڑی مطلب ریک ہے کتابوں کے لیے تو یہ طالب علم خود خریدتے ہیں تو سامنے آپ کے ایک ٹیبل ہے اور اس کے سامنے یہ کرسی پڑی ہوئی ہے یہ جامعہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ جو کتابوں والا ریک ہے یہ سٹوڈنس اپنی مرضی سے خود خریدتے ہیں اور یہاں سامنے آپ کے ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے اور سامنے بیڈ رکھا ہوا ہے یہ بھی جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے باقی کمرے کی ڈیکوریشن جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ خود کر سکتے ہیں جامعہ شروع میں جب آتے ہیں آپ تو آپ کو جامعہ پیسے دیتا ہے تو پھر آپ اپنی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں جو کہ آپ کی پڑھائی کے دوران چلتی رہتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑکی کے سامنے تیبہ گیٹ ہے کیونکہ اس کے بالکل سامنے تیبہ یونیورسٹی ہے تو یہ ہے کمرہ انشاءاللہ آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ایسے ہی کمرے ملیں گے